بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانی غیور عوام میرے بلوجستان کے غیور عوام جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہر سال تیرہ جولائی کو میں اپنے شہید والد شہید نوزد میں اس خراش خان ریسانی کبر سی ان کے چاہنے والوں کے ساتھ قضافت ہوں کیونکہ اس سال کرونا ویرس کی وجہ سے یہ مناسب نہیں ہوا تو میں یہ ویڈیو پیغام اپنے پاکستان کی غیور عوام اور بلوجستان کی غیور عوام کے نام کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ شاعر کہتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا سحیر کا یہ شیر سنتے ہی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے یہ شیر لکھا بھی ہے تو میرے مرد مجاہد وقت نعزیز کے سبوت میرے والد صاحب کے لئے کیونکہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے نے وقت نعزیز کو سہراب کیا اور ان کے خون کے ایک ایک قطرے نے بلوجستان میں کے چمن میں ایک ایک پھول ہوگا جیسے کہ آپ سب کو بتا لے کہ دوزار کی دہی میں بلوجستان صبح بلوجستان میں دہشتگردوں کا اتنا بڑا پروپوگنڈا تھا کہ انہوں نے چند غرداروں کی وجہ سے اور چند دہشتگردوں کے وجہ سے اور چند مقامی کرائے کے گونڈوں کے وجہ سے اتنے پنجے گاڑے کہ صبح بلوجستان میں پاکستان کے نام لینے والا گناہ سمجھا گیا تھا اس کی وجہ ایک طرف بلوجستان کی جیوگرافی تھی اور دوسری طرف لوکل پورٹکل سسٹم جس میں خرابیاں تھی جس میں کرپشن تھا اور زیادہ تر شاسی نالائکیاں تھی تو ان چیزوں کو ملک دشمن نے آسانی سے بلوجستان کی خلاف اور پاکستان کی خلاف استعمال کیا اور بلوج نوجوانوں کو اپنے کٹی میٹے باتوں میں لاکر ان کے کچھے ذہنوں میں زہر گولا اور ان کے ہاتھوں میں بندوق تھما کر باغی بنا دیا تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آئے دن بلوجستان میں ترگیٹ کیلنگ میں اضافہ ہمارے ماں اور بینوں کو ترگیٹ کیا جاتا تھا دماغوں میں اضافہ ہوتا تھا اور بلوجستان پھورا نظر آتش ہو رہا تھا تو میرے والد شہید جو کہ ایک محبب الوطن پاکستانی تھے انہیں یہ کٹی منظور نہیں تھا کہ بلوجستان وطن عزیز کے صوبے بلوجستان نظر آتش ہوتا اور وہ چھوک بیٹھتا تو انہوں نے اپنے سیاسی بلوجستان کی حل کیلئے سیاسی جدوجہید شروع کی اور سیاسی جدوجہید کو انہوں نے بلوجستان متحدہ ماس سے شروع کی اور پھر بلوجستان آنگ پارٹی کی پریٹ فارم سے بلوج نوجوانوں کے حتوں سے ہتھیار لے کر کلم دیا اور انہیں سیاست اور کلم کی جدوجہید کی ترکیب سکھائی تو میرے والد صاحب کے اس مشن سے ملکی دشمنوں کا جو ناپاک عزائم تھے انہیں نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ اس قدر ڈھر گئے تھے اس قدر غم غزے سے اندیں ہو گئے تھے کہ 29 جولائے 2011 کو انہوں نے میرے والد صحید پر ایک قاتلانہ حملہ کیا جس میں میرے بھائی جوان سالہ بھائی شہید نوزد امیر حکمال خان ریسانی انہوں نے جام شہادت نوش کی اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھے گا تو مٹ جائے گا خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا خاک سہرہ پر جمیں یا کفے قاتل پر جمیں فرق انصاف پر جمیں یا پائے سلاسل پر جمیں خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا دشمن یہ سوچ رہے تھے کہ میرے والد صاحب سے ان کی لخت جگر چینے کے بعد وہ تہم جائیں گے ان کی جد و جہد چپ ہو جائے گا وہ ڈھر جائیں گے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میرے والد شہید نے پہلے بھی اپنا ہر چیز اپنے وطن عزیز کے لئے قربان کی ہے اور آگے بھی کسی بھی قربان سے وہ دریغ نہیں کریں گے تو حکمہ خان کے خون کے ایک ایک کترے سے انہوں نے بلوستان میں ایک ایک پھول لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے بلوستان میں ایک محبب الوطنی کا یہ چمن پہل گیا کہ حکمہ خان کی خون کی ریج سے میرے والد شہید نے بلوستان کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا جھنڈا لے رہا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ بلوستان میں ابو الوطن پاکستانیوں کی کمی نہیں ہے اور بلوستان پاکستان کا انڈو ٹنگ ہے اور کچھ غداروں کے وجہ سے اور کچھ بکے ہوئے نوکروں کے وجہ سے ہمارا اوصلہ کبھی بھی پس نہیں ہوگا اور ہم انشاءاللہ ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے تو دشمن یہ دیکھ کر پھر گبرا گئے شکست سے گبرا گئے اور اتنا بزدل دشمن میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اور وہ وہ یہ عرض سے جی رہتے تاکہ سراج رہسانی زندہ ہے ان کا جو مشن ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا تو انہوں نے اس عرض سے جیا کہ ہمیں سراج رہسانی کو ختم کرنا ہے تو تیرہ جولائے دوزار اٹارہ کو انہوں نے میرے والد شہید پر ایک خودکش حملہ کیا جس میں میرے عزیز میرے پاکستانی بھائی اور ہمارے پاکستانی ہم سب کے بھائی تین سو سے زیادہ لوگوں نے جام شہادت نوش کی ایک بار پھر وطن عزیز کے پہاڑوں کو بیابانوں کو سہراؤں کو اپنے خون سے سہراب کرتے تو میرے والد شہید کی خون ناک سے ملک دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دشمن کا پتہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھ بیٹے کوئی چپ چپ کے کمی گاؤں میں لاکھ بیٹے کوئی چپ چپ کے کمی گاؤں میں خون خود دیتا ہے جلادوں کا مسکن کا پتہ ملک دشمن سن لو آج بھی بلدستان پاکستان کا حصہ ہے بلوچ نوجوان پاکستان تمہارے ستسرنج کی کیل کو جان چکے ہیں تمہارے پھول کل چکے ہیں پاکستان کے نوجوان بلوچستان کے نوجوان تمہیں جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں اور آج بھی اپنے وطن عزیز کی دفع کے لیے ہر محاصف اول ہے آج بھی سراج کے بعد ہر جمال ہزاروں جمال لاکھوں جمال پاکستان کے لیے قربانی کے لیے تیار ہیں تو ایک بار پھر جو درخت جو امن کا درخت میرے والد شہید نے لگایا تھا اس کے سائد علی ہر بلوچ نوجوان ہر پاکستانی امن پیار خوشالی گن رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے تو ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا بلوستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد